اگر آپ یہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو جلد اسے میرے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کر لیجئے بلکہ بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور آل نوٹیکیشن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولئے گا تاکہ جب بھی میں اپنی نیو ویڈیو ڈالوں میری نیو ویڈیو آئے آپ کو فوراں ہی اس کا نوٹیکیشن مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ آگے قابلہ میں کیا ہوا اس مقابلے میں اپنے تمام مسئلے سے کام لینا چاہتا تھا لوکاسا سے محض جسمانی طاقت کا مقابلہ نہیں تھا میرے پاس کاغو موجود تھا میرے گلے میں شپالی جارا کاکا کی کھوپڑی اور سو مرال کی مالا تھی اور پرسلار علوم کا تربیت یافتا تھا اگلے چار دن مجھ پر بہت بھاری گزرے محض دوران غیر ممولی حطرات میں گھرا رہا میری جھوپڑی میں زہریلے سامپ بلوں سے ابلنے لگے اور حشرات الارض کا ایک ازدھام جمع ہو گیا میرے لئے پیال کی بستر پر سونا محال ہو گیا مجھے ہر وقت ہفنا کا آوازیں سنائی دیتی میرے کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا میں زہریلی چیونٹیوں اور بچوں کے بستر پر سو گیا کاغو کی روح وہاں انڈلا رہے ہیں وہ بھول رہا تھا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے میں اس دوران شدید طور پر مصروف رہا مجھے بستی میں آنے جانے کی ازادی تھی ان لوگوں کے چہرے میرے اعلان سے دمک رہے تھے لیکن اب وہ میرے قریب آتے ہوئے ڈرتے تھے میں نے اپنا ہمنوہ بنا کر اور مقابلے کے موقع پر اپنے حق میں ان سے نارے لگوا کر لکاسہ پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتا تھا وہ میرے قریب نہیں آتے تو میں وہ دن کے پاس پہنچ جاتا میں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا میں لوگوں کا لکمہ ہاتھوں سے چھین لیتا اس بات سے وہ خوش ہوتے وہ سب دلی طور پر دیوتاوں سے میری کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور دیوتاوں کو لکاسہ کی ناپسندیدگی کا اندازہ ہوگا نکریز کی ماں اسٹالا اور نجنے کتنے لوگ لکاسہ کے کہر و غزب کا حدب بن چکے تھے اس کی موت تک کوئی سے چیلنج کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا یہ صرف میں ایک اجنبی تھا جس نے ایک دھماکہ کر دیا تھا وہ انگلیاں اٹھا کر میترم شرع کرتے تھے یہ ہے وہ اور یہ شکھ جو آپ سے محاطب ہے اسے اپنے حال پر بعض اوقات بڑی ہنسی آتی تھی وہ تاریخ کے برعظم وہ تاریخ کے برعظم میں آکت کتنا بدل گیا تھا وہ یہاں ایک اجنبی کی ہنسی سے وارد ہوا تھا اس میں کتنا ہی انقلاب انگیز تبدیلیاں آئی تھی زندگی بھی عجیب چیز ہے پانچ میں روز حسب اعلان اسی جگہ جہاں جشن لوریما منقد ہوا تھا ساری بستی موجود تھی کیا اس مقابلے کی رودات تفصیل سے لکھی جائے نہیں مگر اس کی نوائیت بڑی سنگین تھی میں نے خود کو دعو پر لگا دیا تھا لوریما نے میرا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ یہ رزم آرائی محض جسمانی طاقتوں تک محدود رہے اس درخواست سے میرا مقصد اپنے حریف لوکاسا کو اپنی جسمانی طاقت سے متاثر کرنا تھا شوالہ سے مقابلے اور جشن لوریما پر ہونے والے مقابلوں کا ذکر میں تفصیل سے کر چکا ہوں اسے ہم دونوں کو میدان میں دیکھ رہی تھی اس مارکے کا اعلان ہوا تو میں نے کہو کو مسترد رہنے کا اشارہ کیا کہو تمام مقابلے میں میرے ساتھ رہا تفصیل کسی اور وقت کے لئے اٹھا رکھتا ہوں رنگے ہوئے جسم کا لوکاسا کوئی ممولی شخص نہیں تھا اس نے اپنی حیرت انگیز پلسرار طاقتوں کا مظہرہ جس شان اور جس اعتماد سے کیا میں اس میں کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا تھا لیکن میرے پاس درخشان شپالی تھی اس کے ان پرسرار قشموں کی تعداد بیان کرنے کے لئے ایک وقت چاہیے میں جو چھوٹے عمل جانتا تھا لوکاسا کے سامنے کوئی حسیت نہیں رکھتے تھے میں نے خود کو مشکس ستم کے لئے آزاد چھوڑ دیا تھا کہو نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا صرف ایک مدبہ ایسا ہوا جہاں مجھے اسے دو بدو جنگ کا موقع ملا وہ طاقت میں میرا ہمسر نہیں ہو سکتا تھا اس لئے کہ زراشی میں منا بدن جیسے فلاد میں ڈھال دیا گیا تھا اس کے بہت سے حملے نقام ہو چکے ہیں میں نے خود کوئی حملہ نہیں کیا لیکن وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا اس جنگ نے حسد طول کھینچا جزیرہ باگوان کا مضبوط نازمہ علیہ جس سے باگوان کا ہر بشندہ لستا تھا وہ ایک اجنوی شخص کو زید کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تل ملاتا ہوا دکھائی دیتا تھا ہم دونوں کے لئے زندگی اور موت کا سوال تھا کاش میں پہلے مقابلوں کے رودات بیان نہ کرتا اس لرزخ اس مارکے کا نقشہ کھینچ تھا اب تک میں اپنا دفاع کر رہا تھا سپیر کے قریب جب لوکاسا اپنے میں سلسل حملوں کی نقامی سے زچ ہونے لگا تو میں اب نگاہ سے آگے بڑھا میں نے اس کے سینے پر ایک زبردست لات رسید کی وہ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا گر گیا اور گر کر فوراں اٹھ گیا اس نے مجھ پر چھپٹنے کی کوشش کی میری دوسری لات سے اس کی کوئی پسلی ٹوڑ گئی اور بلبلہ کا زمین پر ٹھیر ہونے لگا لیکن جب وہ شدید درد و نکاہت کے عالم میں دوبارہ زمین سے امرا تو مجھے حساس ہوا کہ وہ شوالہ نہیں ہے اس کی پرتی اور طاقت یقیناً شوالہ سے کئی زیادہ تھی اس نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دوبار کر دیا مجھ سے تہمینی کی غلطی ہو گیا میں نے جزیرہ طوری کی سرداری بھی کھوئی اور اقابلہ کی حصوں کا ارمان میرے دل میں ہی رہ گیا یہ میں نے کیا کیا یقیناً یہ میری حد اعتمادی کی سوا ہے اب اس کی باری تھی وہ مجھے سبلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا جیسے اس کو کوئی شیطان سوار ہو گیا تھا میں اس رزمگاہ کا حوال اتصال سے بیان کرنے کی زیادی کر رہا ہوں جزیرہ باقبان کے مقتدر شخص لکاسا نے کئی بار مجھے یہ اخصاص دلایا کہ ایک نظم اللہ کو کتنی قوت اور دوسرے پر کتنی فقیت حاصل ہونا چاہئے اس نے ایسے بھرپور وار کی کہ کہو اگر میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں خوف و دہشہ سے خوصلہ کھو بیٹھتا یہ لیکن یہ مقابلہ حیرت انگیز تو پہ اتنی جلدی اور اچانک ہتم ہو گیا جس کی توقع کسی کو نہ ہوگی مجھے اطراف ہے کہ میں نے ہوت کو حضمیت کے لیے تیار کر لیا تھا لیکن میں ایک مرد آدمی کے طرح آخری دم تک اپنا دفاع کرنے کی کوشش میں مصروف تھا اس کو دوبارہ ایک ایسا لمحہ آیا جب مجھے دوبدو لکاسا سے جسمانی قوت اعظمائی کا موقع ملا اور میں نے غصر کے حالے میں اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اسی لمحے کہو نے مجھے اشارہ کیا جعبہ بن یوسف تم حوصلہ کھو رہے ہو جلد از جلد اپنے گلے سے شپالی اٹھا کر اس کے بدن پر پھینک دو اور یہ عمل مسلسل دہراؤ چنانچہ اس کے اٹھنے سے پہلے میں نے شپالی اس کے طرف اچھال دی نہ جانے اس چھوٹے سے ہیرے میں کہو نے بھی مجھے نصیت کی کہ میں اسے ہر حال میں ہتم کر دوں میں اس پر ٹوٹنے کے لئے جست لگا ہی رہا تھا کہ میرے قدم ایک خاص جگہ پر آ کر رک گئے جیسے کسی نے انہیں جکڑ لیا ہو لکاسا نے اپنا آخری وار یہی کیا تھا میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا ایک دیوار سی میرے آڑے آگے تھی کہو نے ان ہنجروں ان پتھروں اور نیزوں کی طرف میری توجہ مفضول کرائی جو لکاسا نے میتر پھینکے تھے میں نے اپنے جگہ پر کھڑے کھڑے ان سے لکاسا کے جسم چھید دیا اور لکاسا جزیرہ باگوان کے نظمِ اعلیٰ ایک شیطان ایک فیرون اور ایک سنگدل شخص نے وہی دم دور دیا اس نے خوب مقابلہ کیا دوسری دفقہ نے اعلان کیا دیوتا اس کے گواہ ہیں جزیرہ باگوان پر لکاسا کا تسلط ختم ہوا اب جزیرہ توری کا سردار جابر بن یوسف الباکر جزیرہ باگوان کا نظمِ اعلیٰ ہے کاہن کا آخری جملہ حجوم کے شور و گل میں کہیں گم ہو گیا اور میں نے دیکھا انہوں نے اس علان کے ساتھ ہی دیوانگی کا مظاہرہ شروع کر دیا اور زمین پر کلابازیاں کھانے لگے ان کے باجے کا شور ایک دم بڑا اور وہ مستانہ وار جہاں کھڑے تھے وہیں اچھلنے لگے میں نے ان کی سمت دیکھا ان کے نرہ حی تحسین کے جواب میں میں نے اپنے دونوں حد بلند کر کے زیادہ زور سے ہلانے شروع کر دیئے میرے اس طرز عمل سے وہ اپنا دائرہ توڑ کر میرے طرف بھاگے اور وہ نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا اس لئے کہ کہہن نے پھر انہیں اپنے جگہ باپا چینے کا حکم دے دیا تھا باگوان کی انتظامی معاملوں سے مطلق لوگ بڑھتے ہوئے حجوم کو پیچھے ہٹا رہے تھے حجوم کا رخ لکاسا کی لاش کی سمت تھا جب مجموع میرے گیو سے چھٹ گیا تو میں نے ایک نظر لکاسا کے جسم پر ڈالی اس کا جسم نیزوں سے چھلنی کر دیا تھا اس کا مو کھلاوہ تھا اور خون سے اس کا سارا جسم سرخ ہو گیا تھا مجھے اس کی یہ عبرت انگیز حالدی کا ذرا بھی ترس نہیں آیا میں اس کے جسم پر ٹھوکرے مارتا ہوا اسے ٹکرے ٹکرے کر کے درندوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا یہ مقابلہ سرائے زرشی کے عظیم تحفہ شپالے کے وجہ سے اچانک ختم ہو گیا تھا اس کی گردن مرودنے والے اس کی گردن مرودنے اور اپنے ہاتھوں سے اس پر ضربے لگانے کا مجھے موقع نہیں مل سکا تھا کہو نے مجھے مبارک بات دے کر اسمانوں کے طرف پوچھ کر گیا تھا کہو مجھے مبارک بات دے کر اسمانوں کے طرف پوچھ کر گیا تھا اب میری نظریں لوریما کتر مرکوز تھیں لوریما پھولو کی ملکا اس کی آنکھوں میں غیر ممولی چمک اور لبو پر مسکرار تھی وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی وہ ہسین ترین پری پیکر لڑکی اب میری تھی جب میں اس کے نزریک پہنچا تو کہو نے میرا بازو پکڑ لیا مجھے ایک طرف کھڑا کر دیا اس نے دیوار کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہی سفید دیوار سیاہ ہو گئی اور کہو کے مسلسل عمل پڑھنے اور اس پر تواتر کے ساتھ کچھ پینکنک بات ایک مبہم سا ہیولہ نمدار ہوا مجھے حیرت ہوئی اس میں حرکت کسی پیدا ہوئی اس نے ابنے جگہ بدلی اور پھر وہ ایک جگہ ٹھہر گیا میں سے کوئی نام نہیں دے سکتا مگر وہ کسی جانور سے متشابت تھا یہ غالباً ایک چگون تھا اس دلچسپ کام سے فارغ ہو کر کہانے پتھر کی ایک رکابی میرے سامنے کی رکابی پر عقاب کی شکل کا پرندہ گردن چکائے بیٹھا تھا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اسے ہاتھ میں لے کر بوسا دوں مجھے کچھ ہوش نہیں تھا میں نے اسے چھبٹ کر اٹھا لیا وہ میرے ہاتھوں میں آ کر شدہ سے پھرپڑانے اور مچلنے لگا لیکن میں نے اسے اپنی گرفت سے نہیں چھوڑا میں اس کے دو ٹکرے کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بہت تری صورت پرندہ تھا اس کی آنکھیں انگاروں کے معنی تھی چاروں نچار میں نے اس کے پروں کو بوسا دیا کہاں نے اسے میرے ہاتھوں سے چھین کر ہوا میں اچھال دیا وہ پھرتی کے ساتھ لوریمہ کے بدکے شانے پر بیٹھ گیا کہاں نے ایک تشت میں جلتی ہوئی آگ سے لوہ کی صلاح نکال کر میری بائی ران میں گسٹر دی درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی میں نے اپنی کراہ خلق میں قید کر لی تھی میری ران پر ایک سرخ نشان پڑ گیا تھا لیکن میں مضبوطی سے اپنے قدموں پر کھڑا رہا پھر کہاں نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا کچھ پڑ کر پھونکا میری آنکھیں کھول کر ان میں کوئی صفوف جھونک دیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں میں مرچیں جھونک دی گئی ہوں آنکھوں سے آنسو روما ہو گئی کہاں اسی طرح عمل دوراتا رہا اور میرے صبر و ضبط کا انتہان لیتا رہا میں یہ تمام ستم ہموشی سے سہتا رہا اس وقت میں خود اپنی نظروں میں تماشا بناوا تھا وہ باگبان کی محسوس سمالنے سے پہلے مقدس رسمیں ادا کر رہا تھا اور میری تطہیر ہو رہی آخر میں اس نے ایک بڑا آستام روڑ کر میرے گلے میں ڈال دیا جو اس کی انگری کے ایک اشارہ سے میرے گلے میں آتے ہی ٹھوس لکڑی کی شکل میں تبدیل ہو گیا ان حیرت انگیز اور صبر آزما مراحل سے گزر کر مجھے لوریما سامنے آنے کا موقع ملا میں نے احتراما اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیئے لوریما کی آنکھوں میں ہون تھا ایسی سرکی ایسی وحشہ جو میں نے آج تک کسی انسانی آنکھ میں نہیں دیکھی تھی میری نظریں خود بہت جھوک گئیں اور میں نے اس کے مرمنی پاؤں کا بلسہ لے لیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اپنے ہوت آگ پر لگا دیئے ہوں جابر بن یوسف کان کی آواز میرے کانوں میں گونچی جزیرہ باغبان کے ناظمیں آلہ اس نے کہا تمہیں مقدس لوریما کی سرپرستی حاصل رہے تم اس وقت تک اس جزیرے کے حکمران ہو جب تک باغبان میں تمہارا ہمسر کوئی دوسرا فرد نہیں ابرتا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور حسرت و یاد سے ایک بار پھر لوریما کو دیکھا اب تک سارا مجمع ہموشی سے کان کے عجیب و غریب ٹونے ٹوٹ کے دیکھ رہا تھا جب لوریما نے کھڑے ہو کر اپنے گلے سے ایک ہار اتار کر میرے گلے میں ڈال دیا تو مجمع میں پھر شور گنج اٹھا میں نے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا اور کہن کی شارہ پر لوریما کی سواری باد بہاری اس بچ سمیت اٹھا لی گئی اس کے پہلوں میں وہ قطالہ لمب بیٹھی ہوئی تھی چلتے قد میں مسکرا کر اسے مشاق نظر سے دیکھا وہ رخصت ہوئی تو شراب کے بطن کل گئے ہجوم سرمستیہ کرنے لگا پھر کوئی نظم نہیں رہا پھر آدمی آدمی کے پہچان مشکل ہو گئی ان کے لیے سارا منظر اندھیرے کا تھا ہر طرح مشلے جل رہی تھی مگر میری آنکھوں سے باگبان کا تلس میں اندھیرہ دور ہو چکا تھا ان کے لیے ہر ساتھ رات تھی میری آنکھیں شب و روز کے تلو و گروپ دیکھنے پر قادر تھی وہ بے قابو ہو کر عجیب عجیب قسم کی چیہیں مو سے نکال رہے تھے لوکاسا کی لاش کے گلد اب ایک ہجوم کٹھا تھا وہ نیز اسے اس کے جسم کے ٹکرے کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کی آنکھیں نکال لی انہیں مشلوں کی نظر کر دیا ہجوم میں لوکاسا کی لاش کے جگہ اب کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا کر ناجے نے کہاں کہاں بکھیر دیئے تھے شراب بے رہی تھی وہ سب بھی اس کے ریلے میں بے جا رہے تھے جو میں ان کے درمیان سے گزرا تو باگبان کی عورتیں مردوں کی اگوش سے نکل کے مطب لپکیں اور انہوں نے میرے جسم کے ہر حصے پر بہت سے نشاور کرنے شروع کر دیئے میرے لئے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا میں نے چھیڑتا ہوں مسکراتا ہوا میرے پیچھے لوکاسا کے تمام نائبین تھے میں اس وقت ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں بری طرح تھکا ہوا تھا اس کوئی سے سوچنے کے لئے کچھ وقت درکار تھا میں نے کابالو کا آواز تھی وہ میرے سامنے زمین پر گر گیا موزیز جابر تمہارا غلام تمہارے حکم کا منتظر ہے اس کے بدلے ہوئے لئے جے سے میرے چیڑا وہ مسکرات شاہ گئی موزیز کابالو مجھے میری قیامگاہ پر لے چلو مگر کیا تم اب بھی میری بنیائی مدن کرو گے اہ موزیز جابر تم نے ہم پر اپنی برتری ثابت کر دیا ہے کابالو اس قستاہی کی جورت نہیں کر سکتا میں تمہارا غلام ہوں وہ لکاسا کا حکم تھا اور ناظمی علیہ کا حکم ماننا میرے فرائز میں داخل ہے کابالو نے پشیمانی سے کہا ہاں کابالو میں نے سرد لیجی میں کہا جس کے پاس طاقت ہے تمام چیزیں اسی کی محکوم ہیں زندگی طاقت کا اکیل ہے موت طاقت کا زوال ہے میں تم سے کوئی جواب طلبی نہیں کر رہا ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے تم اپنے نئے آقا کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہو میں نے اس جزیرے پر ظلم و ستم اور خوف و حراستم کرنے کے لئے یہ قدم اٹھائے حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی میں پہلے ہی ایک قبیلے کا سردار ہوں لیکن لکاسا جیسے بدتنیت اور ظالم شخص کو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا کابالو مذہ جابر کے لئے ہر قربانی کو تیار رہے گا کابالو نے نیاز مندی سے کہا یہی طاقت و اقتدار کی فوقیت اس کا نشہ کہ لوگ اس کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں آنکھیں اور انداز بدل جاتے ہیں طاقت کی سرخوشی خوشامت میں ہیں جس کی سافت سے زیادہ خوشامت کی جائے وہ طاقتور ہے مجھے جلد ہی نظم اعلیٰ کی اقامتگاہ پر پہنچا دیا گیا ایک گار کے اندر کمروں کا تطویل سلسلہ تھا اماراتی تبار سے یہ مکانات اتنے شاندار تو نہیں تھے مگر جزیرہ توری کے سرداروں کی جوپیوں سے نسبتاً بہتر تھے میں اندر دائل ہوا تو یک جک میں نے اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھا پھر ایک ہفیب سی مسکرار کے بعد انہیں رخصت کر دیا مطلب کمروں میں جگہ جگہ پتھر کی مرتیاں عجیب شکل کے جانوں کی شبیہیں دیواروں کا سرجی ہوئی تھی میں سوسی مکان کا ایک چکل لگا کر اس کمرے میں آگا جہاں لوکاسہ آرام کرتا تھا اس سے ملحق ہی وہ کمرہ تھا جہاں لوکاسہ ظلم کرتا تھا اور پھر ایک عبادت گاہ تھی اس مکان میں دن ہونے کے باوجود اندھیرہ تھا سارا مکان خالی تھا اس لئے کہ ہر شخص بستی میں نئے سردار کے جشن میں مصروف تھا میں نے چھوڑ کر چلایا تھا مجھے سکون کی ضرورت تھی اقتدار کا بوجھ میرا سر بوچھل کیے ہوئے تھا میں زمین کے سیسے پر لیڑ گیا جسے لوکاسہ نے ابن بستر کے طور پر استعمال کیا ہوگا سر زمین پر رکھتے ہی میرے جسم میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا اور ذہن عجیب عجیب خیال ہو اسے گر گیا لیکن ابھی میری آنکھیں بند ہوئی ہی تھی کہ مجھے کمرے میں مطلب جانور کے چیخ اپکار سنائی تھی اور یہ دیکھ کر میرا دماغ پھٹنے لگا کہ دیواروں پر استادہ جانوروں کی پتھر اور لکڑی کی مورتیاں متحرک ہو گئی ہیں دیواروں پر بنی ہوئی شبہوں نے حرکت شروع کر دی تھی نوٹ کر بیٹھ گیا مشل کی لوٹ مدم پڑ گئی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی سائے میٹر بڑھ رہے ہوں ان کی ہزیانی کہہ کے لمحہ با لمحہ میرے قریب ہو رہے تھے دیوار پر استادہ ناغوں کے مجسمیں اب اصل سامپوں میں تبدیل ہو گئے تھے لنگور خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا اور کئی نیولے یک بھی یک میٹر بڑھ رہے تھے چاروں طرف میرے گدھ دائرہ تنگ ہو رہا تھا لکاسا کے اس مخصوص کمرے میں ہر طرف اس کے تلسمی حلیف اپنے مردہ آقا یا اس کی روح کی امام پر میری ہلاکت کے درپے تھے میں اپنی گاہ سے کڑا ہو گیا اگر ان کی تعداد کم ہوتی تو میں نے یہ کے بعد دگرے ہتم کر سکتا تھا لیکن وہ مختلف قسموں اور مختلف شکلوں کے بھیانک دھرندے اور پرندے میری قوت فیصلہ ہتم کیے دے رہے تھے میں نے مضبوطی سے جارا کاکا کی کھوپڑی اور اپنے گلے میں پڑے ہوئے تمام ہاروں اور مالاؤں کو پکڑ لیا پھر میں نے انہیں اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے للکارا اے لکاسا کے شیطانی فطروں حبیث روحو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بہتر ہے کہ تم اپنے کا واپس چلے جاؤ اب وہ مر چکا ہے اور یہ مکان میرا ہے میں یہاں کا نظمیالہ ہوں میری آواز پر ان کی چیخوں پکار میں اضافہ ہو گیا میں نے دیکھا کہ جب وہ میرے قریب آگئے تو مجھ پر حملہ کرنے سے ججکنے لگے شپالی تیزے سے چمک رہی تھی اور میرے گلے میں پڑا ہوا سامپ کا چوبی دھانچا اب ایک بڑے عزدے کی صورت میں پن اٹھائے میرے سینے پر لہرہا رہا تھا یہ سامپ آج ہی باغبان کے کہانے میرے گلے میں ڈالا تھا اس کی پھنکار سے میری حمد بڑی اور میں نے بڑھا اس کے سرے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پوری طاقت سے مروڑ دیئے اسے ایک مڑی ہوئی لکڑی کی صورت میں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگی اس سلام میں میں نے انہیں پھر محادت کیا اب تم میری امان میں آ جاؤ ورنہ لوکاسہ کی طرح تمہارا حشر بھی حراب ہوگا آپ نے اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ اور نئے سردار کی اطاعت قبول کر لو میرے گلے میں مقدس لوریمہ کا وطر و تازہ ہار موجود ہے جو اس جزیرے میں میرے فضیلت اور لوکاسہ کی حضمیت کی علامت ہے اگر یہاں لوکاسہ کی کس خردہ روح موجود ہے تو اسے ملوم ہونا چاہیے کہ برگزیدہ کاہو کی روح کسی بھی وقت طلب کی جا سکتی ہے کیا آسمان میں وہ سکون سے رہنا نہیں چاہتا جابر بن یوسف الباکر پر مقدس جرہ کاکہ کی روح کا سایا ہے اور مقدس قابلہ کی برکتیں اس کے ساتھ ہیں میں چل لوگوں کے اندر کمرے کو بھو سکون دیکھنا چاہتا ہوں ورنہ میں بھی شپالی سے کام لوں گا اور میرے سینے پر لہراتا ہوا ازدہ تم سب کو غرط کر دے گا لیکن ان کے کہکوں میں کوئی کمی نہیں آئی نتیجتا میں نے ازدہ زمین پر چھوڑ دیا اور شپالی چارتروں گمانی شروع کر دی میرے اس عمل سے وہ پیچھے ہٹ گئے میں نے جھوکر مشل اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اسے ان کے جسم اور بمانے کے رادے سے ادھر ادھر دوڑنے لگا ادھر جس سمت اجدہ رنگ رہا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے لمحوں میں میرے ان بیتر پر حملوں سے وہ اپنی جگہ پر واپس ہونے لگے ان کے شور میں اسی رفتہ سے کمی آتی گئی اور کمرہ فقتاں پرسکون ہو گیا میں نے گرہ دے کر شپالی اپنے گلے میں ڈال لی اور کسی خوف کے بغیر ازدہ کو پکڑ کر اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا اب تمہارا کام ختم ہوا میں نے اس کے جسم پر قدرے ہاتھ پھیر کر کہا تم کہنے باغبان کے اشارے کی طرح اپنا جسم تبدیل کر لو میرے کہتے ہی ہزار لکڑی شکل میں تبدیل ہو گیا جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے تھا یہ میرے توانا صاحب کی فتح تھی باغبان کی سرداری کی اہمیت میری نظروں میں درچند ہو گئی یہ کھلونے جو دیوار پر اب مجسموں کی صورت میں لٹکے ہوئے تھے انہیں دیکھا میرا سینہ فہر سے تن گیا اور مجھے یہ سب بہت دلچسپ بہت عجیب سا محسوس ہوا یہ تلسمی کھلونے کسی سردار کی فوج ہیں یہ تلسمی کھلونے کسی سردار کی فوج ہیں انہیں کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس تلسم ہانے کی کسی بات پر حیرت کا اظہار بیمانی تھا میں نے یہ سب مظاہر جیسے منظر آتے تھے جو کہ تُو قبول گا لیے تھے میں ہر لمحے کسی بھی عجیب و غریب کرشمے کی توقع کرتا تھا اپنی سردار اور پتوں کی جنبش سے محتاط رہنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا کیوں کیا اور کیسے کا کیا سوال تھا سرنگا نے مجھے ایک بار مشورہ دیا تھا کہ جو کچھ نظر آئے اسے فوراں قبول کر لو اور یہ سوچنے کی کوشش چھوڑ دو کہ یہ کیوں ہے اسلام دودھ کائنات میں کیوں کا جواب انسانی ذہن کے لیے موضوع نہیں ہے انسان اس جواب کا مطعمل نہیں ہو پاتا اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اس حول لکھ واقعے پر مزید کچھ سوچنے کی بجائے میں نے دوبارہ آنکھیں موندنی اور اسی تمنان سے اپنے پیر پھلا دئیے میرے ذہن پر اس کا غلبہ تھا میں اسے سوال کر رہا تھا جابر بن یوسف الفاقر کیا تو نے سوچا کہ تیری اس جورت اور فتح یابی سے خوش ہوگی کیا اس بلند اقبالی کے بعد اس تک رسائیہ آسان ہو جائے گی پہرحال مجھے اب جلد جلد اس جزیر سے روانہ ہو جانا چاہئے تھا نچانے اس ہندی بڑے اس رنگا کا کیا حال ہو اور سریطہ پر کیا گزر رہی ہو اور میرے جزیرے کے لوگ کیسے ہوں انہی یادوں میں فلورا بھی ذہن کے پردے پر نمدار ہوئی وہ میری بہبوبہ جو ابھی تک شوالہ کے قبضے میں تھی یہ سوچ کر میری طبیعت بے چین ہوگی مگر ایک خاص مدد تک میرا یہاں ٹھینہ ضروری تھا کیونکہ میں نے لوکاسہ کے حلاق ایک بقاعدہ مصوبے کے تحت بغاوت کا علم بلند کیا تھا اس میں میری تسکین کے کئی پہلوں موجود تھے اپنے ماضی اور حال پر سوچتے سوچتے مجھے نیند آگئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب ایک سرپا شباب اور سیاف حمدشیزہ میری گدن سے ہلا رہی تھی وہ لوکاسہ کی سب سے محبوب کریز رہی ہوگی اسے لوکاسہ کی کمرہ ہاس میں آنے کی اجازت تھی اس کا نام درسی تھا میں درسی کے بدن کے سارے اٹھا اس نے سب سے پہلے ایک آدھشی مشروع مجھے اپنے ہاتھ سے پلایا جسے حلق میں انڈیل کر میرے جسم جان میں پرتی آگئی پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے جسم کے گرد علود حصے دھوئے انہیں جگہ جگہ سے رنگا پھر اس نے میرے بال دھوئے اور اپنی انگلیوں سے میں کنگی کی میں جزیرہ پاگوان کی سرداری کے لطف کا آغاز اس رسیلی لڑکی کی دلنشی صبح سے کر سکتا تھا لیکن یہ لرویما کی توہین ہوتی سنانچہ میں ضبط کیے پڑا رہا میں نے سرسری نظرے دیکھتا ہوا اس کمرے میں آگیا جہاں لکاسا فیصل سادر کرتا تھا اس کی مقصود جگہ بیٹھ کر میں نے بے اختیار لکاسا کی طرح اپنی ران پر زو سے ہاتھ مارا ایک لمحے کی مدد میں ایک لڑکی میرے سامنے حاضر ہو گئی میں اس کی اچانک آمد پر حیث کا اظہار کیے بگر کہا کابالو کو حاضر کیا جائے اس کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوار پر لگی مطلب اشکال کی اشیاء دیکھیں جو کسی وقت بھی متحرک ہو سکتی تھی اور جادو ٹونے سے تعلق رکھتی تھی میں نے مسکلا کر ایک اصلاح پر ہاتھ پھیرا تم میرے کام آؤ گے میں نے زرے لپ کہا تھوڑی دیر میں کابالو حاضر ہو گیا میں نے اپنی جگہ بیٹھ کر اسے پوچھا قصر لوریما میں تلا دی جائے کہ جابر بن یوسف الباقر باریابی کا خواہاں ہے نازمیالہ کے لئے قصر لوریما کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں البتہ یہ مرمقدس لوریما پر منحصر ہے وہ کس وقت نازمیالہ سے ملنا پسند کرے